بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنانوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن اللہ به علیم سورہ آل عمران آیت نمبر 92 سے نائکی کو سے ترجمہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون جب تک تم اپنی پسند کی چیزوں میں سے خرچ نہ کرو تب تک کبھی نیکی کو نہیں پہنچ سکتے یہ قرآن کریم اپنے ایمان کو کتنا ایمان ہے اس کو چیک کرنے کے لیے گویا کے ٹیسٹ بتایا جا رہا ہے اگر اس مرحلے پر اور اس سطح پر پہنچ چکے ہو کہ خدا کے راستے میں اپنی پسند کی چیز بھی دینے سے رکتے نہیں ہو جب خدا کے دین کو ضرورت پڑے تو اپنی پسند کی چیزیں انفاق کر دیتے ہو سمجھ لو کہ جہاں خدا پہنچانا چاہتا ہے وہاں پہنچ گئے اور اگر ایسا نہیں ہے اپنی پسند کی چیزیں خدا کے راستے میں نہیں دے سکتے تو جان لو کہ ہرگز اس نیکی کی حقیقت کو تم نہیں پہنچ سکتے آپ کو یاد ہوگا دوسرے جز میں فرمایا گیا تھا لَيْسَ الْبِرَّ عَنْ تُوَلُّ وُجُوحَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ نیکی یہ نہیں وہاں پہ بھی لفظ کیا تھا الْبِرْ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق کی طرف پھیر لو یا مغرب کی طرف پھیر اور پھر فرمایا تھا نیکی یہ ہے اس کے بعد چند چیزیں ایمان سے اور چند چیزیں عمل سے متعلق بتائی تھے اور یہاں پر ایک ٹیس بتایا جا رہا ہے ایک اپنے ایمان کو چیک کرنے کا راستہ کیا ہے کہ دیکھو خدا کے راستے میں اپنی پسند کی چیز خرچ کر سکتے ہو یا خرچ نہیں کر سکتے وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٍ اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو یقیناً اللہ اس سے باخبر ہے یعنی جو چیز تم خدا کے راستے میں دے رہے ہو وہ کون سی چیز ہے وہ تمہارے پسند کی چیز ہے یا تم بیسے ہی فالتو پڑی ہوئی تھی تم نے کہا چلو نیکی کمال تو کیا تم دیتے ہو جو بھی دیتے ہو جس کیفیت میں دیتے ہو اللہ تبارک و تعالی کو اچھی طرح اس کا علم ہوتا ہے اور یہ جو خدا کے راستے میں خرچ کرنا اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اس آیت کے دائرے کے اندر نہ آتی اور اس کا جو کمال ہے وہ کیا ہے کہ حتی انسان اپنے مال کو وقت آنے پر اپنی اولاد کو اور اپنی جان کو خدا کے راستے میں دے دے اگرچہ جب انفاق کا لفظ آتا ہے چیز کوئی نہ کوئی خرچ کرنا وہ پہلے ذہن میں آتا ہے لیکن جس کے پاس مال نہیں ہے وقت خرچ کر سکتا ہے اپنا خدا کے راستے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جس کو خدا نے کوئی ہنر دیا ہے اپنا ہنر اس کی خدمات فرام کر سکتا ہے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اور بالاخر جان ہے مال ہے اولاد مومن وہ ہے کہ جو جب بھی خدا کا تقاضہ ہو تو کسی چیز کی محبت اللہ کی طرف جانے میں اس کے آڑے نہ آئے قرچ کر دے دے تیزہ اللہ نے فرمایا مومن کون ہوتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ مومن وہ ہوتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں شدید محبت سب سے زیادہ شدت کے ساتھ محبت اللہ سے کرتے ہیں وہ اگر ایسا ہو جائے گا تو خود بخود خدا کے کام میں کسی بھی چیز کی محبت آڑے نہیں آئے گا نہ مال کی نہ اولاد کی نہ رشتہ داروں کی نہ دوستوں کی کسی بھی چیز کی محبت جب انسان کے آڑے نہیں آتی اللہ کے راستے میں جانے کے لیے یا اللہ کے راستے میں دینے کے لیے اللہ فرما رہے ہے اب تم نیکی کو پہنچ دے اور اگر ایسا نہیں ہے دیتے ہو لیکن دیتے ردی مال جیسے سورہ بقرہ میں پہلے گزر چکا کہ وہ وہ مال مت دو خدا کے راستے میں اسے دینے کا کسپ نہ کرو کہ اگر وہ تمہیں لینا پڑے تو پھر جب تک کہ کوئی سرف نظر نہ کر لو تم سرف نظر نہ کیا جائے تم نہیں لوگے یعنی مثلا کوئی سو روپے کا دے رہا تو کہو کہ بھائی یہ سو والا نہیں ہے کچھ قیمت کم کرو تب خریدوں گا ایسا مال اللہ کے راستے میں نظر صدق اللہ اللہ علی اللہ عظیم اللہ